پہلا فتنہ سب سے بڑا فتنہ اس کو قرآن نے فتنہ کہا شرک کا فتنہ ہے سب سے بڑا فتنہ شرک ہے انسان اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے انسان اپنے ہی جیسے بندوں کے آگے جا کے ہاتھ پھیلائے مردوں کے جا کے آگے ہاتھ پھیلائے قبروں پہ جا کے سجدے کرے ابھی شاید مغل سرائی اسٹیشن پر میں آ رہا تھا کہیں سے ٹرین سے میں نے جھاکا اسٹیشن قریب اچھا مغل سرائی کا نام تو بدل دیا نے وہ دین دیال اپا دیا نگر ہو گیا معاف کیجے گا بھائی تو اسٹیشن کے باہر میں نے دیکھا آؤٹر میں ریلوے کی پٹری پر ایک مزار ہے ایک قبر ہے اور پہ لکھا حضرت لائن شہید بابا یہ آج کا مسلمان ہے مسلمانوں کی بستیوں میں ہزاروں مشکل کوشہ آپ کو مل جائیں گے آج مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے اس کا مطلب نہیں پتا اسے اسے یہ پتا نہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا انعائے دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے یہ شرک اللہ اس ظلم کو معاف نہیں کرے گا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُوا اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُوا مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَا میرے بندے تیرے اور گناہوں کو تو میں معاف کرنوں گا مگر شرک کو میں معاف نہیں کروں گا سورة الانعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ نبیوں کا ذکر کرنے کے بات فرمایا اٹھارہ بڑے بڑے پیغمبروں کا نبیوں کا رسولوں کا ذکر کرنے کے بات فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِتَ عَنُهُمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ میرے یہ اٹھارہ نبی بھی اگر شرک کرتے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا مانتے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو گوثِ آزم مانتے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو قریب نواز مانتے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب مانتے اپنا مشکل کشا مانتے تو ان کی ساری نیکیاں ان کے سارے آمال برباد ہو گئے ہوتے شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے میرے بھائی کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی ہم تو ہم شرک نہیں کر سکتے بھائی ابراہیم جیسا پیغمبر اللہ سے دعا کر رہا ہے وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّا عَنَّا عَبُدَ الْأَسْنَام پروردگار تو مجھے اور میرے بچوں کو شرک سے بچانا بتپرستی سے بچانا کہیں مجھ سے شرک نہ ہو جائے کہیں میری اولاد سے شرک نہ ہو جائے اللہ مآب نے کسی رسائد کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بھائی اگر ابراہیم کو ڈر ہے تو ہماری اور آپ کی کیا وقات ہیں شرک سے بچو دنیا کے سب سے بڑا فتنہ ہے شرک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیشنگوئی کر دی میری امت میں شرک ہوگا ترمزی کتاب الیمان کی وہ حدیث اپنے سامنے رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تقوم الساعت حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرقین قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے اندر بھی شرک ہونے نہیں لگے گا میری امت کے اندر بھی شرک ہوگا میری امت کے لوگ بھی شرکیاں کام کریں گے اس کے پہلے قیامت نہیں آئے گی تو میرے بھائی لے دے کہ یہی ایک پوچی ہے ہمارے پاس ایمان ہے توحید ہے اگر یہ ہم نے گوا دیا تو اللہ کو کیا مو دکھائیں گے اللہ کیا بچ نہیں سکتے اللہ کے عذاب سے لہٰذا اس توحید کی حفاظت کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو اللہ نے آپ کو ایمان دیا ہے توحید دیا ہے اور مرتے دم تک اس توحید کی ہم سب کو حفاظت کرنا ہے